موسیقی موسیقی کیا ہوا کوئی خبر ملی کیا؟ نہیں ڈانیس کوئی خبر نہیں ملی میرے دوستو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا جیسے ہی وہ تمہیں نظر آئے مجھے خبر کرنا ایلیف لگتا ہے ایسے نہیں ہوگا تم اس طرف جاؤ میں اس طرف جاتا ہوں الہیدہ الہیدہ سے دیکھتے ہیں جناب بلڑکی آگئی ہمارے لئے کیا ہوگا؟ بہت بے وقوف ہو ایلیف میری بات مانو وہاں سے ہٹ جاؤ پلیز ایڈم پلیز جلدی بتاؤ یلو والی کیوں گر کاٹو یا ریڈ والی مجھ سے پیار کرتی ہو تو ادھر سے ہٹ جاؤ پلیز خدا کے لئے مجھے معاف کر دینا ڈینیز اپی 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 خدرت کرائے کہاں ہے خدرت کرائے کہاں ہے بتاؤ تم نہیں پہنچ سکتے ہوں کہاں ہے دینیز کیا ہوا خدرت کرائے خدرت کرائے بہا ہے چلو ایڈرم چلو اپی 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 موسیقی 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 ایلک بھی یہاں چھوڑ گیا ہے جیسے ہمارسط مزاہ کر رہا ہوں ہمیں کھلو نہ سمجھتا ہوں گراؤنگ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دو ہر گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کرو ہم اس وقت قدرت کرائے کو ڈونڈ رہے ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں وہ قدرت کرائے ہے جہاں دیکھیں گرفتار کر لیں دوبارہ بھاگ جائے گا پھر سے ہم پکڑ نہیں سکے گے وہ کیوں مسلسل جیت رہا ہے کیوں ڈینیس پلیز خود کو سنبھالو ایلیف کے لیے رانہ صاحبہ کے لیے ہم قدرت کرائے کو جلدی پکڑ لیں گے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں میں میڈیکل کی سٹریڈنٹ ہوں ٹھیک ہے زور سے پکڑیں ان کی تو نفسی نہیں چل رہی نہیں ابھی آپ کو تھوڑی سی حمد کرنی ہوگی دیکھ کیا رہیوں زرہ زور سے دبا کے رکھو سر آگے پولیس ہے سامنے مڑو اب ہم جا سکتے ہیں ہاں بالکل سر آپ جائیں کچھ پتا چلا ان کے دل کی دھڑکن ابھی تک چل رہی ہے ہمیں خون کو مزید بہنے سے رکنا ہوگا ابھی تک میری بیٹی کو ڈھونڈ نہیں پائے ہو گیا جلدی سے بتاؤ مجھے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں سر لیکن اخواہ کرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا یعنی تمہاری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام پولیس کے بس کا نہیں رہا یہی کہنا چاہتے ہو نا تم ہاں بات سنو کسی بھی قیمت پر آج ہی مجھے میری بیٹی سانم چاہیے سمجھ گیا ہو نا تم بولیں وکیل صاحب کیا خبر ہے میں موقع واردات پر موجود ہوں ایک لڑکی کا قتل ہوا ہے کون ہے قدرت کرائی کی بیٹی سنم صاحبہ آپ اس وقت کہاں ہیں جلدی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں وکیل گاڑی کیوں روکتی بتاو مجھے اللہ آپ کو صبر اتا کرے سنم صاحبہ نہیں رہی دروازہ کھلو تقوی کھلو اتاک موسیقی سلام 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 موسیقی 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 اس کے بعد نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے چڑھ دہو مجھے چھوڑو چیرہ دکھاؤ کمانڈر ہم قدرت کرائے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ مت بھولیں آپ کے اس کی حسی میں بھی کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے وہ مسکران نہیں پائے گا بابا میری بیٹی میری بچی کتنی بے رہنے کی ہے تمہارے ساتھ سلام میری بچی موسیقی موسیقی ایسا نہیں ہو سکتا امی وجہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی ایسا نہیں ہونے دوں کی میں یا اللہ تو ہی میری مدد فرما ایلیف فیلس امی کو کچھ نہیں ہوگا فیلس میرا بیٹا ابراہیم کہا ہے تم بلکل فکر مات کرو جیسے ہی سہیلا نے یہ سب کچھ سنا وہ گھر آگئی تھی گھر پر وہ ہے ابراہیم کے ساتھ فیلس امی وہاں ہے کمرے میں ہے میں وہاں نہیں جا پا رہی مجھے ڈر ہے کہ جیسے ہی وہ ان کے پاس گئی وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی فکر مزید 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 فدی شریف کیسے چھٹکارا پاؤں اس مصیبت سے کیسے استمبول آج بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے اطلاعات کے مطابق استمبول مرکز یونیورسٹی کی سابق ریکٹر رانا کرائے سکوائر ٹاؤن پر خود کچھ دھماکہ کرنے لگی تھی کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سابق کمائنڈر قدرت کرائے کی بہن رانا کرائے کو سخمی کر دیا اطلاعات کے مطابق کچھ عرصے سے رانا کرائے کا نام دہشتگرد گروپ کے ساتھ لیا جا رہا ہے تاہم ابھی تک کسی بھی دہشتگرد گروپ نے سابق کمائنڈر قدرت کرائے کی بہن سے خود کو شملہ کرانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جی بولیے کمانڈر اگر آپ کہیں تو ابھی آ جاتا ہوں استمبول میں تباہی پھیلانے کا منصوبہ بنانے والے دہشتگردوں کی خلاف کھیرا تنگ کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے جلدی اثر ان زمان کو گرفتار کر لیا جائے گا سابق کمانڈر قدرت کرائے کی وکیل کس نے کیا یہ سب کلواز گریل نامی ایک آدمی نے اس نے خود بیان دیا ہے اس کے بیان کے مطابق اس نے یہ قتل اپنی بیٹی کے انتقام کے لیے کیا ہے سنم صاحبہ نے اس کی بیٹی ہولیا کا قتل کیا اور اس کی لاش کو ایک کوئے میں چھپا دیا تھا جوٹ بول رہے ہو جوٹ بیلکل جوٹ برباد کرنا چاہتے ہیں مجھے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں یہ لماس کو حساب دینا پڑے گا اسے اس سب کا نہیں چھوڑوں گا برباد کر دوں گا اسے ییس جی کمانڈر آو سنجار یہاں کر بیٹھو شکریہ جو کچھ بھی ہوا تمہیں پتا تو ہوگا جی ہاں کمانڈر تھوڑی دیر پہلے میں نے نیوز دیکھی تھی قدرت کرائے کا کام ہے رانہ آنڈی کا موت کے موہ میں جاتے ہوئے کھڑا دیکھ رہا تھا دیکھو سنجار میں تمہیں قدرت کمانڈر کے بارے میں نہیں بتاؤں گا اسے تم ہم سے بہتر جانتے ہو اور تم یہ بھی بہتر سمجھتے ہو کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے جی کمانڈر مجھ سے کہہ چاہتے ہیں آپ قدرت کرائے غائب ہے کہاں ہو سکتا ہے اس کا پتہ صرف آپ بتا سکتے ہیں دیکھو سنجار ہمیں بتا دو کہ قدرت کمانڈر کہاں چھپ سکتا ہے فکر مت کرو اسے پتا نہیں چلے گا کہ تم نے ہمیں بتایا ہے کمانڈر ہم قدرت کرائے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ مت بھولے آپ کے اس کی حسی میں بھی کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے وہ مشکران نہیں پائے گا بابا کبھی مشکران نہیں پائے گا وہ آپ لوگ مجھ سے کہہ چاہتے ہیں یہ بتائیے مجھے دیکھو سنجار یہ سارے ثبوت ہم نے سالوں ایک ایک کر کے ہی کٹھے کیے ہیں آج کے لیے اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کیا تم ہمارا ساتھ دوگے میرا سب کچھ تو چھین چکے ہو اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے تم نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی کیا کہا اس نے کیا بتایا مجھے دھمکی دی ہے ڈینیس کہہ رہا تھا کہ بیٹی کا انتقام لوں گا مجھ سے منتیں کرے گی کہ مجھے موت دے دو میں ایک کابل ڈاکٹر بنتی اور آپ مجھ پر فخر کرتی امی پوریت دنیا کو بتاتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اب تم بھاگ نہیں سکو گے قدرت کرائے